السلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سونی دھرتی آج میں چند ایک سوالات ہیں کاشکاروں کے ان کے متعلق میں تھوڑی سی وضاعت کروں گا کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو سلفر ہوتی ہے چلیٹڈ فارم کے اندر وہ کیا یوریا کے ساتھ ملا کر اس کا چھٹا کیا جا سکتا ہے کیا ایسے گنم کے جو پتے ہوتے ہیں وہ تو نہیں جلسیں گے سب سے پہلا سوال یہ ہے تو یہ جو کمولس ڈی ایف سلفر ہے چلیٹڈ سلفر ہے اس کو یوریا کے ساتھ ملا کر اس کا چھٹا کیا جا سکتا ہے اس سے گنم کے پتے جو ہوتے ہیں وہ نہیں جلستے بلکہ یہ چلیٹڈ جو سلفر ہوتی ہے اس سے کسی قسم کے برننگ کے بلکل پتوں کے پر سائن نہیں آتے یہ سلفر میرے پاس اس وقت موجود ہے کمولس ڈی ایف سلفر جو ہے ایف ایم سی کی اگر اس کو یوریا کے ایک بیک کے اوپر تھوڑا سا پانی لیں اور اس کا ایسے کر کے اس کے اوپر چھنٹے ماریں جب ہلکا سا یوریا جب گیلا ہو جائے تو اس کے اوپر یہ جو ہے سلفر کمولس اس کو تھوڑا تھوڑا چھٹکاؤ کریں ساتھ میں اس کو ملاتے جائیں اس طرح یوریا کے اوپر سلفر کی کوٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کا چھٹا کر دیں اس سے یوریا کا سلفر کے ساتھ ریاکشن ہو جاتا ہے اور یوریا جو ہے وہ فوری طور پودوں کو آویلیبل ہو جاتی ہے اس سے الٹا جو ہے وہ ایک بوری جو ہے وہ ڈیڑھ بوری تک کا فائدہ دیتی ہے کیونکہ یہ جو سلفر اس سے یوریا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا زیادہ اوپریشن بھی نہیں ہوتی اور لیچ ڈاؤن بھی نہیں ہوتا اور ہمیں اچھے ریزارٹ آسل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کیمولس ڈی ایف سلفر ہے چیلیٹر فارم کے اندر کیا اس کو سبرے بھی کر سکتے ہیں ایز افنجی سائٹ کے طور پر یا رسٹ کی بیماری گندم کی اگر بات کی جائے تو گندم کی اوپر رسٹ ہی آتی ہے تو وہ پتوں کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو کیا اس کو فنجی سائٹ کے طور پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فنگس کا اٹیک ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہی ہے کہ نیٹیو کا سبرے کیا جائے جو بائر کراپ کا یہ پروڈاکٹ ہے اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں لیکن اگر وہ اویلی بال نہ ہو تو ہم اس سلفر کا بھی سبرے کر سکتے ہیں یہ بھی فنجی سائٹ کے طور پر کام کرتی ہے کچھ لوگ اس کو ایک کلو گرام فی سو لیٹر پانی کے اندر ملا کر ایک اکڑ کے اوپر سبرے کرنے کا ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن میرا یہ میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ اس کو اس کے دو حصے بنا لیں پہلے پانی سو گرام سلفر لیں اس کو پانی کے اندر مکس کریں اور اس کو سو لیٹر پانی کے اندر ملا کر ایک اکڑ کے اوپر سبرے کر دیں پھر دس سے بارہ پندر دنوں کے بعد جو ہے پھر پانی سو گرام سلفر لیں جو آتی رہ گئی ہے اس کو پانی کے اندر مکس کریں اس کا سبرے کر دیں تو اسے بھی کافی حد تک اچھے ریزلڈ ملتے ہیں یہ فنگس کو گل کر دیتا ہے اور یعنی گندہ کے پتے جو ہیں وہ اس سے نہیں جلستے ان کو کوئی کسی قسم کا اس فصل پر سے نقصان ہوتا ہے امیر ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل سونی ترتی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ وی بیل کے بڈن کو ضرور پیس کریں تاکہ فصل کو متعلق آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بربط مل سکیں شکریہ